فیکٹ نمبر ایک بکریوں کا اوستن جیبن کال پندرہ سے لے کر کے اٹھارہ سال تک کام مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹو بکریوں جتنی فورتیلی ہوتی ہے ایکچولی میں اتنی ہی زیادہ ڈرپوک بھی مانی جاتی ہیں فیکٹ نمبر تین دوستو آپ لوگوں کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ بجدل شبد کے اتپتی بھی بکری سے ہی ہوئی ہے کیونکہ بہت سے دیسوں میں بکریوں کو برج کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا ارث ہوتا ہے ڈرپوک اسی قرآن سے وہاں پر ڈرپوک لوگوں کو بجدل لوگوں کی سنگیہ دی جانے لگی فیکٹ نمبر فور بکری آپس میں لڑنے کے لئے سیر اور پیروں کا پریوب کرتی ہے فیکٹ نمبر فائیو دنیا میں بکریوں کی بہت سی ایسی پرجاتیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کے ایک بھی سینگ نہیں ہوتی فیکٹ نمبر سکس بکری کا گرب کال پانچ مہینے تک کام مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر سیبن بکریوں کے صرف نیچے کے دات ہوتے ہیں اوپر صرف اور صرف مسورہ ہی ہوتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ ایک بکری بہت اچھی تیراک مانی جاتی ہے یہ جتنی زیادہ جمین پر فرتلی ہوتی ہے پانی کے اندر بھی اتنی ہی زیادہ کشل تیراک ہوتی ہیں فیکٹ نمبر نائن ورطمان سمیہ میں دنیا میں بکریوں کی لگ بک تین سو نسلے پائی جاتی ہیں فیکٹ نمبر ٹین بکری کی پتلیاں آیتاکار ہوتی ہے جس قرن سے ایک بکری ایک ہی جگہ پر کھڑی ہو کر کے لگ بک تین سو چالیس ڈگری تک دیکھ سکتی ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو گوگل ہر سال لگ بک دو سو بکریوں کا جھنڈ کرائے پر لیتا ہے جس سے وہ اپنے لون کی گھاس کو کٹوا سکے فیکٹ نمبر ٹویل ورطمان سمیہ میں دنیا میں لگ بک چار سو پچاس ملین بکریوں موجود ہے فیکٹ نمبر تیرہ آئیلینڈ میں ہر سال بکریوں کو تین دن کے لیے راجہ بنایا جاتا ہے اور انہیں لگ بک چالیس فٹ اونچے آسن پر بھی بٹھایا جاتا ہے فیکٹ نمبر چودہ نر بکرے کے ساتھ ساتھ مادہ بکری کی بھی ڈاڑی ہوتی ہے فیکٹ نمبر پندرہ دوستو بکری ایک ایسی جانبر ہے جو کی اکیلے رہنے کی بجائے جھنڈ میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے